اسی لئے فرمایا گیا کہ ایک برتبہ ایسا ہی موقع پر حضرت معافی انہیں جمل رضی اللہ تعالیٰ ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواقصہ ہوگا فرمایا شکلت کا اموک ہے ہاں معاص یہ پڑے پیار بھر انداز کی بات ہوتی ہے اے معاص تمہیں تمہاری مار ہوئے یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی اس میں ملامت کا ایک انداز میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں بھو کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں حسائی دو عز سے نہ ٹکو زبان سے دو لرز نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کے سرزمین میں بویا جاتا ہے اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا جھاڑ جھکاڑ اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا سیامت کے انداز حسائی دو اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا نہیں ہوتا حب الحصید دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں ایک تو وہ جو پودا اور درست موجود رہتا ہے پھل آپ اتار لیتے ہیں اگر ساتھ پھل پھل آ گیا پودا وہی کا وہی ہے اور ایک وہ فصل ہوتی ہے رندن کی ہے چاول کی ہے گننے کی واپڑ کاٹی ہے اس کو کھیتے ہیں حسائید ہیں حسائیدِ اَلْسِنَةِكُونَ تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شہبوں ہیں اسی میں بلکہ ایک درہ اور حدیث بھی ہے درہ اس میں حیاء کا پہلو معنی ہوتا ہے بیان کردے میں لیکن حدیثِ نبی ہے حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باطلوں کی زمانت دے دو کہ تمہارے دو عزو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا جنت کی زمانت میں دیتا ہوں اب دیکھئے کوئی دو من مزن ہے ڈیڑھ من ہے دو من سے بھی زائد ہے تب اس میں دو مجھے گئے ہیں ایک زمان اور ایک شرمگاہ ان دو کی زمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات اور سکرات ہیں ان کی گویا کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے غلط کام کریں گے جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے اگر تم یہ کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال درست کر دے اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے ظاہر بات ہے تو اللہ معاف کر دے گو یہ فلسفہ ہے دین کا آپ کا روح جو ہے سیدھا ہے آپ صلاح کے مستقیم پر چل رہے ہیں یہ چلنے میں کہیں پاؤں فسل گیا گر گئے پھر فوراں اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف کر ماتا ہے لیکن زندگی کا روح ہی تیرا ہو گیا اب تو معاملہ بلکل برعکس ہو گیا اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط روح پر جا رہا ہے جتنا آگے بڑھیں گے صراط کے مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں روح سیدھا رہے اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی صلت اس پر رخ پر آدمی چل رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جدو جو اس پر انسان لگا بہتا ہے اب خطا ہو گئی بلتی ہو گئی لغزش ہو گئی کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا یہ واقعہ مرڈیکل کوریج کے ففتیئر کا جو رہا دیر ہو گئی تھی فرس لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا داکٹر امیر الدین وہ بڑے سخت تھے پانچ منٹ کے محلت دیا کرتے تھے اس کے بعد دروازے بھگ اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہوسکے تو میں تیز کر رہا تھا بارش ہوئی تھی سائیکل پر تھا سائیکل پھرسلی میں گرا گرتے ہی بجلی کے معنی لٹھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مہران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو میں پڑھا ہے وہاں تو ایک پہ یہ ہے کہ گناہ کے اوپر دیرہ لگا لیا جائے ایک یہ ہے کہ گناہ ہوئے فورا اٹھے جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے سمہ یتوبونا من قریب فوری طور پر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالی لازمان اندما توبتو علی اللہ للذین یعملون السیعات سمہ یتوبونا من قریب کوئی گناہ تو ہو گیا خطا تو ہو گیا فورا توبہ کر لے اللہ تعالی صاف کر لے گا اللہ نے اپنے زمیں لیا ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا یہ دو اعظام